دوستو آج کی ملاقات میں میں کچھ شبدوں کے کچھ اردو عربی اور فارسی شبدوں کے ارث بتاؤں گا یہ وہ شبد ہیں جن کو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمارے ویورس نے مجھ سے پوچھا ہے ان کی جانکاری تو بڑھے گی ہی اس ویڈیو سے آپ کی بھی جانکاری میں اضافہ ہوگا یعنی کہ وردھی ہوگی تو اس چھوٹے سے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے مجھے دھیان سے سنیے پہلا شبد ہے ایمن ایمن شبد کا ارث ہے بہت کلیان کاری یعنی کہ بہت ہی کلیان کرنے والا بے حد مبارک اتیانت شبھ اور اس کا ایک اور ارث ہے داہینی طرف والا یعنی کہ رائٹ ہینڈ سائیڈ والا ایمن دوسرا شبد ہے ریان ریان ویسے زیادہ تو نہیں چلتا کئی ڈکشنریز میں ملے گا ابھی نہیں یہ شبد جنت کا دروازہ اس کا ایک ارث ہے یعنی کہ سورگ کا دوار اور اس کے علاوہ بے حد خوبصورت بھی اس کا ایک ارث ہے اتیانت سندر ریان ویسے ایک اور شبد ہے اسی سے ملتا جلتا وہ ہے ریان اسے ریان بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جوانی کی شروعات اٹھان یوہ وستہ کا پرارمب ریان اس کے علاوہ ایک شبد ہے کاشف کاشف شبد کا ارث ہے پردہ اٹھانے والا یعنی کہ راز کھول دینے والا راز فاش کر دینے والا ادھ گھاٹک ہندی میں کہہ سکتے ہیں ادھ گھاٹک جو راز کھول دے جو پردہ اٹھا دے کاشف اسے کاشف نہ کہیں کاشف نہ کہیں کیونکہ ارث کا انرث ہو جائے گا اس شبد کے بارے میں میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا اگر اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہوں تو ایک شبد کسی نے پوچھا تھا مطالعہ مطالعہ دراصل مطالعہ ہے مطالعہ لیکن اس کو جلدی میں مطالعہ کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا پڑھنا ادھین کرنا مطالعہ یا مطالعہ اس کے علاوہ قرات شبد بھی پڑھنا کے لیے استعمال ہوتا ہے قرات اس کو جلدی میں قرات کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ قرات کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ہے قرات پڑھنا اس کے علاوہ ایک شبد کسی نے پوچھا ہے زیادتی زیادتی شبد کے انیک پریائے وچی آپ کو مل جائیں گے جیسے انگریزی میں کہوں تو ایکسس ایبنڈنس اور بھی ہیں ہندی میں ہنسہ اتیچار ہٹھ دھرمی عام طور پر اس کا ارث ہے زیادہ ہو جانا ادھک ہو جانا ادھکتا کئی طرح سے اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک شبد کسی نے پوچھا تھا زیہار زیہار دو شبد بتا رہا ہوں ایک زیہار جو ہے وہ اردو میں زوے سے لکھا جاتا ہے اس کا ارث ہے ایک پرکار کا طلاق یعنی کہ یہ طلاق کی ایک قسم ہے ایک پروسس ہے طلاق کا ویواہ وچھید کا زیہار ایک اور زیہار ہے جو کہ اردو میں زے سے لکھا جاتا ہے اس زیہار کا ارث ہے پیڑو پیڑو یعنی کہ ہمارے شریر میں جو ہمارے کمر کے آس پاس کا علاقہ ہوتا ہے ہندی میں کٹی پردیش کہتے ہیں کٹی پردیش پیڑو زیہار تو بس اس چھوٹی سی ملاقات میں اتنے ہی شبد تھے اگلی ملاقات میں اور شبد آپ کے لیے لے کر آؤں گا دیکھتے رہیے ماہ ہندی ماہ اردو ہمارے دوسرے چینلز میں ہوں موین شمسی